بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم طالب حسین حسینی اور ان کے ساتھ جنام پہلے لیے گئے ہیں اور ان شاء اللہ مجیس کے بعد دیلے جائیں گے ان تمام مرمین کے اور جو آپ تمام حاضرین کے مرمومین ہیں ان سبت و راقے مطلع صلیفہ جائے الحمدللہ رب العالمين و رحمہ الرحیم ناظرین و رحمہ الرحیم احمدللہ رب العالمين و رحمہ الرحیم احمدللہ رب العالمين و رحمہ الرحیم موسیقی محمد موسیقی 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 فَالَ اللَّهُ وَتَّبَارُكَ وَتَعَلَى اِبْرَعُونِ الْمَجِيدِ وَفَرْقَعُونِ الْأَحْمِيدِ بِسْحِنِ اللَّهِ الرَّحْمَةُ وَرُومِ الرَّحِيمِ حَتَّعُونَ إِذَا جَاءَ اَحَدُهُمْ وَالْمَرْضِ فَالَهُونَ رَبِّ الْدِعُونَ وَعَلِينُ أَحْلُ الصَّارِعَنْ فِي مَا تَرَبْتُهُ قَلَّا إِنَّهَا قَلْمَةٌ وَقَاعِلُهَا وَعِلُمْ بَلَائِنٍ بَرْزَهُمْ إِلَا يَوْمِ يُقْعَشُونَ فَالَهُونَ 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 نوجوان دنکھیں تاکری عملت ہے جاری اور ساری یقین ہم یہ ایک بہتری پورشش ہے جس کو یہ کافی اقصد سے انجام دے رہے ہیں اور آپ سر کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ اس دمائی طور پر آ کر اپنے مرہومین کے سارے سواب کے لیے اس مجلس میں آکے شریف ہوں اور اپنے جانب سے اپنے مرہومین تک یہ تحفہ پکچائیں یقینہ چونکہ بہت سارے مرہومین جن کے لواحقین یہاں موجود ہیں ان کے مرہومین میں ان کے والدین بھی ہیں ان کے عزیز بھی ہیں ان کے قربہ بھی ہیں دوست بھی ہیں تو میں اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا تو یہ سالے سواب سے تعلق کرتی ہیں اور جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے جانے والوں تک سواب کو پہنچانا چاہتے ہیں ہی سالے سواب کرنا چاہتے ہیں یہ ہی سالے سواب جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں ہی سال کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا چاہتے ہیں یہ سوال ہم کسی کو بھیجیں گے کیا بھیجیں گے سواب تو اس سواب کو بھیجنے کے لیے کارے سواب کرنا ضروری ہے جب تک کارے سواب ہوگا نہیں تو بھیجیں گے کسے ضرور پڑھیں ہم کیا بھیجنا چاہتے ہیں کیا ایسال کر رہے ہیں سواب تو سواب کب ملتا ہے کوئی کام ہم ایسا کریں جس کا ہمیں سواب ملتا ہو تو اس کا مطلب ایسال سواب محتاج ہے کارے سواب کا جب تک کارے سواب نہیں ہوگا ہم اسے ایسال کر ہی نہیں سکتے تو ہم نے ایسال سواب کے لیے مجلس رکھی بڑی توجہ کیونکہ ایسال سواب کے بہت سارے طریقے ہیں بہت ساری ایسی کیفیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایسال سواب کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ کون کون سے چیزیں ایسال سواب کے لیے کی جاتی ہیں لیکن یہ جو ہم مجلس کرتے ایسال سواب کے لیے اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے جس کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور اتنا یہ احتمام ہوتا ہے کہ یہ آخر مجلس ہی کیوں کی جائے ایسال سواب کے لیے تو میں نے کہا کہ ایسال سواب کے لیے کار سواب کا ہونا ضروری ہے ہم سواب کا کوئی ایسا کام کریں جس کا سواب ہمارے مرہومین تک پہنچے تو اب ہم نے اس سلسلے میں مجلس اس لیے برپا کی ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کائنات انسانیت میں سب سے زیادہ عمل ذکر محمد و آل محمد اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہے اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کا کوئی اور نہیں ہے یہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اور عبادت کہتے کسے ہیں جس عمل کو اللہ پسند کرے عبادت جس کا نام نہیں ہے کہ میں کیا عبادت کر رہا ہوں میری عبادت اللہ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے تو جو چیز خدا کو پسند ہے اسے عبادت کہا جائے گا اور جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کا عجر سب سے زیادہ ہے ہماری نگاہ میں اور بھی عیسال سواب کے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ عجر کا جگہ بن جکتا ہے وہ ذکر محمد وہ آل محمد ہے اور اسے کر کے اس کا سواب ہم مرہومین تک پہنچا دیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے یہ کہ یہ عیسال سواب ہے کیا چیز لباہکین کی طرف سے اپنے مرہومین کے لئے ایک توفہ ہے بیڑی توجہ جانا بیٹھائے عیسال سواب کیا چیز ہے جو لباہکین اس دنیا میں ہیں جن کے دنیا میں عزیب دنیا سے گزر چکے ان کے لئے یہ عیسال سواب کا کام انجام دے رہے ہیں کیوں اس لئے کہ یہ ان کے پاس توفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اب جب آپ توفہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ جو میں کسی اپنے دوست صزیب کو توفہ دوں وہ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے پہ یہ ہر آدمی کی طمعہ کہ اچھے سے اچھا ہونا چاہیے تو ہم نے بھی جو اچھے سے اچھا توفہ اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ جو ذکر محمد و آل محمد کا سواب ہے اس سے زیادہ اچھا کوئی توفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی اچھا توفہ نہیں ہو سکتا جس کو ہم عیسال کرتے ہیں اس کو پہل بھیجتے ہیں اپنے مرہومین تک اب جب ہم یہ بھیجتے ہیں تو اب کس کو آپ نے جب بھی یہ عیسال سواب کی مجلسیں ہوتی ہیں یا اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا تو آپ یہ کہتے ہیں فلا مرہوم کے روح کو عیسال کرتے ہیں توجہ ہے جہادہ بیٹھے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلا مرہوم کے جسم کو ہم یہ عیسال کرتے ہیں توجہ کرے جہادہ بیٹھے کہ جو بھی نے بات کہی ہے مجلس کی ضروری ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے جب بھی کہا کہ ہم فلاں کے روح کو عیسالِ ثواب کرتے ہیں عیسالِ ثواب کرتے ہیں اس کے روح کو اور وہ انسان جو تھا جو دنیا سے چلا گیا وہ روح بھی رکھتا تھا اور جسم بھی لیکن ہم نے عیسالِ ثواب کرنا ہے اس کے روح کو تو ہمارے لئے ضروری ہے یہ عیسالِ ثواب اس کے لئے رسک بن جاتا ہے رسک بن جاتا ہے تو جب یہ رسک بن جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مادی جسم کا رسک کچھ اور ہے اور روح کا رسک کچھ اور ہے روح کا ذکر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ذکرِ خدا اور مطفیٰ اور آلِ مطفیٰ کیا جائے روح کی غزہ یہ ذکر ہے تو ظاہرے جب روح کی غزہ یہ ذکر ہے ہمیں اس روح کو غزہ پہنچانی ہے تو اس کے لئے ذکر کس کا ہوگا تو ہم اپنا ذکر نہیں کر سکتے ہم خاکی انسان ہیں ہم اپنا ذکر نہیں کر سکتے ہم ہداکار ہیں ہمیں ان تک جو توفہ پہنچانا ہے وہ ان کی روح کی غزہ کے لئے پہنچانا ہے تو اب جو روح کی غزہ کے لئے ذکر ہوگا تو ان کا ہوگا جو مصطفیٰ بندے ہوں گے جو معصوم بندے ہوں گے تو جب ذکر ہوگا تو مصطفیٰ کا ہوگا مرتضیٰ کا ہوگا فاطمہ کا ہوگا حسن و رسائن کا ہوگا ان کے ذکر کے ذریعے سے ہم یہ توفہ وہاں پہنچاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی توفہ نہیں ہے جو ہم اپنے مرہومین تک پہنچائیں اب یہ جو ہم پہنچاتے ہیں بہت سارے جوان یہاں بیٹھے ہوں گے بہت سارے میرے ماں بہنیں یہاں موجود ہوں گے جن کے والدین کے عیسالِ ثواب کی مجلس ہے تو والدین کے لئے بھی یہ بہت بہتر کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی اپنے والدین کے لئے کر سکتا ہے وہ ہت الامکان کرتا رہے اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کرتا ہے یا زندگی کے بعد کرتا ہے بڑی توجہ یہ بات نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ یہ جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے نہیں اس کے لئے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ کب تک کر سکتے ہو اس دنیا کی حیات میں بھی کر سکتے ہو اور ان کے جانے کے بعد بھی کر سکتے ہو بلکہ یہاں تک لکھا گیا امیر المومن علی بن عمیتہ علیہ السلام علیہ السلام نے کہ بہت سے انسان اس دنیا میں ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں بہت سارے ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لیتے ہیں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ والدین خود نہ کریں بڑی توجہ جہاں جہاں بیٹھیں اس لئے کہ والدین کی اطاعت کو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا یہ ستھوہ سوہ اس کی تئیس میں آیت ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے وَقَذَا رَبُّكَ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے وَقَذَا رَبُّكَ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کسی کی عبادت نہیں کرنا سوائے اس ایک اللہ کی اس ایک واحد خدا کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا وَبِلْوَالِدَيْنَ اِحْسَانَةً اور اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوء کرنا بڑی توجہ جہاں جاں بیٹھیں دیکھیں اس ایک نقطے کو اس آیت سے بربوط کرتے ہوئے کہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کسی کی عبادت نہیں کرنا یہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے بندگی صرف خدا کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ یہ توحید کی بات جب سب انسان کو بندگی صرف خدا کی کرنی ہے یہ انسانیت کا جو تُرے امتیاز ہے یہ میراج ہے آپ کے لیے کہ وہ عبدیت کے اس حق کو عدہ کرتا ہے عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے یعنی سب سے زیادہ عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول کہ جس میں وہ اس کی عبدیت پہزے ہو رہی ہو تو اس کو کہا اللہ نے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اس کے ساتھ کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَا یعنی اپنی عبادت کے فوراً بات کہا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسنِ ثلون کرنا یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ والدین کی اطاعت اور حسنِ ثلون اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اس اللہ کے اور اپنے والدین کے ساتھ حسنِ ثلون کرنا یہ والدین کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں یہ لفظ جو آگیا ہے اپنے والدین کے ساتھ ہم کبھی ترجمہ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ احسان کرنا بڑی توجہ جانا یہ لفظ احسان اردو والا یہاں نہیں چلے گا بڑی توجہ جانا اگر بات میں نہیں پہنچ رہی ہے یہ جیسے لفظ احسان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عربی لفظ احسان کی معنی یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے اس لیے کہ جب ہم احسان کی بات کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر احسان کیا تو کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ اس کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے میں اس کے احسان کے تلے میں اس کا ممنون ہوں اس نے مجھ پر احسان کیا ہے یعنی اس کا ہاتھ اچھا نظر آتا ہے ہمارے سر پر یہ بوجھ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو اس احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے سر پر بوجھ رکھنا لیکن عوضات کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر احسان کریں یہ ناممکن بات ہے کہ اولاد کبھی اپنے ماں باپ پر احسان کر سکتی ہے نہیں کبھی نہیں ممکن نہیں اس لیے کہ اس احسان کو بھی ہم نیکی کہتے ہیں احسان کے معنی نیکی کرنا کسی کے ساتھ اچھا ہی کرنا اسی کو احسان کہتے ہیں تو یہ نیکی اور احسان میں فرق کیا ہے اب یہ جو عربی والی بات میں کہہ رہا ہوں وہ جو میں نے کہا نا احسان جو ہمارے زبانوں پر یہ لفظ اردو کہتا ہے تو اس میں ہم اس کے معنی وہی کر لیتے ہیں لیکن عربی میں اس کا فرق کیا ہے کہ نیکی بھی احسانی ہے احسان بھی نیکی ہے لیکن نیکی الگ احسان الگ اس کے کیا معنی ہے بڑی توجہ نیکی الگ ہے احسان الگ ہے اس میں فرق کیا ہے فرق ہے احسان بھی نیکی ہے لیکن جو نیکی میں پہل کرتا ہے اسے احسان کرتے ہیں جو نیکی میں پہل کرے اسے احسان کرتے ہیں اس کے نیکی کے بدلے میں کوئی نیکی کرے گا وہ احسان نہیں ہوگا وہ تو صرف نیکی ہوگی اس نے سلوک ہوگا اس لیے کہ اس نے نیکی میں پہل کر کے ہم پر احسان کر دیا ہے یعنی یہ ماں باپ کا احسان ہے ان کی نیکی ہمارے ساتھ ان کے سبب سے ہم دنیا میں آئے ہیں یہ ان کا احسان نیکی ہے نا پہل کرسے کی ہے اگر وہ نہ ہوتے ہم آ نہیں سکتے تھے ماں باپ کے بغیر تو ہم نہیں آ سکتے تھے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ماں باپ نے پہل کی ہے نیکی میں کہ جن کے نیکی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں تو اب وہ احسان تو کر چکے اب ہم اس کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں در سکتے ہم تو صرف ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں اور اسی لئے دعا میں سکھایا گیا جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو وہ کہو پروردگار ہم تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے اس لئے کہ انہوں نے ربوبیت کے اس حضرت کے ساتھ ہماری پرورش کی ہے اب ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ دے سکے تو قدیم الاحسان ہے تیری بارگاہ میں انتجا ہے ان کے ان احسان کا بدلہ ہے تو ادا کر دینا یعنی یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے اولاد چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے کتنی صاحبِ سروت کیوں نہ ہو جائے کتنی صاحبِ اقتدار اور صاحبِ اختیار کیوں نہ ہو جائے اپنے ماں باپ سے بڑی نہیں ہو سکتی کبھی کوئی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں یہ ماں باپ سے بڑے ہو جائے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا احسان کیا ہے کہ وہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہم ان کی وجہ سے دنیا میں آئے یہ ان کا احسان ہے ہم پر اور یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کا حکم نہیں مانا تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اگر ماں باپ کی اداعت نہیں کی تو اللہ تمہاری معافی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود نہیں معاف کرے اللہ اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے کہ میری عبادت نہیں کی تم نے میرے فرائض کو ادا نہیں کیا میں کریم ہوں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں لیکن اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو اس وقت خدا بھی نہیں بخشے گا جب تک ماں باپ نہیں مرنے سکتے ہیں یہ بڑا عزاز ہے والدین کے دی اللہ نے رکھا ہے کہ ان کے انکار کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اور اس نے یہ کہا کہ ان پر تمہارا حق ہے کیوں اس لئے کہ انہوں نے احسان کیا کیا ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے بڑی توجہ جہاں جا بیٹھے کہ میں اگر فکرہ پہنچا سکا ماں باپ کا احسان کیا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں اس عالمِ ارواح سے ہمیں اس دنیا میں لائے ہیں ہمیں دنیا میں لانے کے سبب کی وجہ سے اللہ نے ان کی عزت اور احترام اتنا رکھا کہ کہا کہ اگر والدین کا نافرمان ہے تو اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا میں اسے آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جو ہمیں خدا سے دنیا تک لائے اگر گوھر کر رہے ہیں میرا جملہ کالی نہیں جانا چاہیے ماں باپ کا احسان کیا ہے وہ وہاں سے یہاں لائے ہیں یہ وہاں سے یہاں لائے ہیں تو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے کہ ان کی نافرمانی اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تو مجھے بتاؤ جو خدا سے دنیا میں لائے اس کا اتنا بقام ہے جو امام دنیا سے خدا تک پہنچائے اس امام کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہے یا نہیں ہے امام کا کیا کام ہے انسان کو خدا سے ملاتا ہے قیامت کے روز ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے بلائے گی تو وہ والدین کا احسان ہے کہ وہ وہاں سے یہاں لائے ہیں اور یہ امام کا احسان ہے کہ یہاں سے وہاں تک پہنچاتا ہے تو جب والدین کی نافرمانی اللہ کو قبول نہیں ہے تو امام کی نافرمانی کیسے قبول کر سکتا ہے اسی لئے کہا من مات اللہ حبی آل محمد ماتو سہیدہ من ماتو علم یارف امام زمانی ماتو جہلیہ جو امام زمانہ کو اپنے نہیں پہچانتا وہ جہادت کی موت مر گیا ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے اسی جو وہ تمہیں خدا تک پہنچانے والا ہے تو بات یہی نیج کر رہا تھا کہ والدین کا اتنا اللہ نے اعترام رکھا تو ان کے ساتھ یہ سنے سلوک یہ نیکی ہمارا حسن سلوک کہلائے ان کے ساتھ جتنا کر سکتا ہے انسان کرے تو وہ دنیا میں اگر موجود ہیں تو ان کے ساتھ کیجئے جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے اور اگر دنیا میں نہیں ہو سکا میں نے کہا مولا نے اشاعت فرمایا اگر کوئی ایسا بدنصیب یہ ہے دنیا میں جس نے ماں باپ کی زندگی میں ان کے خدمت نہیں کی اس کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں ان کے لئے جانے کے بعد اگر ان کے لئے عمل خیل کر کے ان تر سوا پہنچاتا رہے تو اس کی یہ پشمانی ختم ہو سکتی ہے یعنی یہ سلسلہ منقطع نہیں ہے کہ بس چلے گئے تو اب ہماری جان چھوڑ گئی نہیں اور یہ چلے جانا کسی حوالے سے انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بڑی توجہ جا جا بیٹھے اب یہ اتنے سارے مرومین کے ہی سارے سواب کی مجلس ہے اور یہ استماعی ہر مہینے شاید ہوتی ہے اب اس میں یہ بھی ارس کرنا ہے مجھے کہ یہ جو ہم ایسال سواب کرتے ہیں اس کا لینے والا ہے کہاں بڑی توجہ جہاں جا بیٹھے ہیں اہم باتیں جسے میں ارس کر رہا ہوں یہ جو ہم کر رہے ہیں ایسال سواب کس کو کر رہے ہیں وہ ہے کہاں پر ابھی میں نے کہا کہ یہ جو انسان کی موت ہے اس موت کا مطلب انسان کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے ہے آپ جتنے بیٹھے مجھے بتا دیجئے یہ جو آدمی مر گیا وہ ختم ہو گیا اگر وہ ختم ہو گیا تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے بتا دیمان میں آسان سوال کر رہا ہوں وہ تو ختم ہو گیا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ سب ملکے کہیں گے ہم ان کے لئے ہی سالے سواب کر رہے ہیں تو بھائی بغیر پتے لکھے ہوئے کوئی خط کہیں پہنچے گا آپ کو پتہ معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے جب پتہ معلوم ہوگا تب ہی تو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے اور یہ عیسال سواب جو ہم کر رہے ہیں ظاہر ہے کہیں کوئی موجود ہے جہاں یہ پہنچا رہے ہیں عیسال کے میں نے پہنچانا تو جہاں موجود ہے وہ پہنچتا ہے داستان ہے سغفتہ میں حضرت آیت اللہ جستقیب عبدالحسین شہید محراب اس نے لکھا کہ بہت سارے سوالات ملتے ہیں جو مرنے والوں سے کیے جاتے ہیں انہوں نے ایک سوال نامہ لکھا کہ اولاد نے اپنے باباپ سے پوچھا کہ ہم جو آپ کے لئے یہاں بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں پاتحہ کرتے ہیں کچھ صدقہ کہتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا ہے بڑی توجہ جانا ہے کتابِ ماد ہے اس میں بھی یہ تدخلہ موجود ہے کہ ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک جوان نے اپنے والد سے سوال کیا وہ نے کہاں بھئی جو تم ہم بھیجتے ہو وہ ہم تک پہنچتا ہے جو تم ہمیں بھیجتے ہو وہ ہمیں پہنچتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے تمہارے اس عمل کا تمہارے اس تحفے کا تمہارے اس حسان کا نیکی کا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ میں نے بات کہی ہے ایران سے تعلق ہے تو وہاں بہت سارا تعلق ہمام خانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں لوگ تو انہوں نے اس کی مثال دیئے کہ مثال سے میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اس کا نتیجہ ہمیں کیا ہوتا ہے اس میں یہ کس نتیجے کے طور پر ہمارے پر پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ تم ایسے گرم ہمام میں موجود ہو جہاں لوگوں کی بہت رشت ہے اور اس میں تنفس سے سانسے لینے سے لوگوں کا دم بھٹنے لگتا ہے اور دوسرے اس گرم ہمام کی حرارت بھی ہوتی ہے جس میں آدمی کا دل گھبرانے لگتا ہے ایسے عالم میں اگر اس ہمام کا کہیں سے دروازہ کھل جائے تو ہوا کا ایک تھنڈا جھونکہ آ جاتا ہے جس سے دل تمہارا خوش ہو جائے گا بس یہی سمجھو جو تمہارے پاس بھیجتے ہو اس کا اثر ہم پر یہی ہوتا ہے تمہارا یہ عمل ہمارے لئے انہی اتنی راحت کا سبب بنتا ہے اتنی راحت کا سبب کہ تمہارا یہ توفہ ہم تک پہنچتا ہے اور یہ پہنچتا ہے میں نے کہا کہ انسان موت کے ذریعے سے خاتم نہیں ہوتا موت کی بہت بڑی آیت ہے شورہ ملک کی ابتدائی اللہ جی خلق الموت والحیاب خدا وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور زندگی کو بھی خلق کیا ہے تبا جو ہے یہ آیت ہے نا بہت سے لفع سنی ہوگی آیت اللہ دستغیب نے کہا کہ اس آیت سے قدر کی تعویل کرنا سائی نہیں ہے بڑی تبا جو جانا بیٹھیں قدر کی تعویل کرنے کا مطلب کیا کہ موت اور حیات ہمارے مقدر میں ہے موت حیات ہمارا مقدر ہے کہا اس کی تعویل اس قدر سے نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ جو موت ہے وہ عمر وجودی ہے عدمی نہیں ہے تفہہ جو نہیں کیا اب یہ مشکل لفظ کو آسان کر دوں کہا موت جیسے کہا گئے کہ انسان عدم میں وہاں تھا اس کو وجود دیا گیا عدم میں تھا لیکن اسی طرح موت عدم ہی نہیں ہے وجودی ہے اسے خلق کیا گیا ہے یہ اللہ کی خلق ہے جندگی اور موت تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے انسان یہ مقدر کر لے کہ میرا خاتمہ ہو گیا نہیں کہا یہ موت انسان کے خاتمے کا عمل نہیں ہے بلکہ اس کے روح کے کمال کا درجہ ہے روح کمال تک پہنچتی ہے اس کے عامال کو نتیجہ دینے کے لئے موت دی جاتی ہے وہ صرف یہ صرف کفص بدن سے آزادی کا ایک پروانہ ہے جو انسان اس کفص بدنی میں اس وقت کہے دے نا موت اس کی آزادی کا نام ہے آپ سمجھے میرا جو جملہ کہا میں نے موت کیا ہے اس کفص بدنی سے آزادی کا نام ہے اسے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا کہ جو دنیا میں تم عمل انجام دیتے ہو اس کا کوئی عجر ہے نا اب میں بڑا آسان جملہ آپ سے کہہ دوں بچے بھی سمجھ جائیں یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں جو ہم سے بتایا جاتے ہیں یہ عمل کرو اس کا یہ سواہ ملے گا یہ عمل کرو اس کا یہ سواہ ملے گا تمہیں یہ ملے گے ہورے ملے گی غلمان ملے گے جنت کے یہ ساری چیزیں تمہیں ملے گی لیکن آج تک کسی نے یہاں دنیا میں تو دیکھا نہیں بڑی توجہ جہاں جا بیک ہے بڑی توجہ جہاں جا دیکھیں یہ بات اگر پہنچ رہی ہے ناراض تو نہیں ہے نا چونکہ ہی سارے سواہ کی مجلے سے اس لیے میرے کر رہا ہوں درود پڑھے ہمیں یا یہ ہوگا اس کا سواب یہ ملے گا اس کے بدلے میں تمہیں یہ ملے گا یہ کام کرو گا یہ ملے گا تو بھائی آج تک کچھ ملا اس کا کام تو ہم کر رہے ہیں یہاں لیکن ہمیں وہ جو وعدے ہیں وہ تو نہیں ملے تو یہ سواب کر رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں قدم قدم پہ سواب کی باتیں کرتے ہیں ہم کیاسے کو پانی پلا دو سواب ملے گا بھوکے کو کھانا کھلا دو پانا سواب ملے گا گمشدہ کو راستہ دکھا تو سباب ملے گا یہ سب کرتے ہیں نا تو وہ سباب آج تک کسی نے دیکھا ہے بھئی ہم نے کام کیا تو سباب ملے گا یہ عمل کیا تو تمہارے لئے یہ جنت میں یہ سیدھیں ہیں سب سیدھیں ہیں یہ کہاں ہیں عمل تو کیے جا رہے ہیں ہم لیکن ابھی ہمارے سامنے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی ہے ہمیں ملا تو کچھ نہیں اور نہ ملنے کے بعد ہم مر جائے اور مرنے کے بعد ختم ہو جائے تو اللہ کا بادہ کہاں گیا توجہ کریں توجہ کریں جو جملے کہہ رہا ہوں اگر سمجھ میں آرے گا بھئی ہے یا نہیں ہے اس یہ کہ ہم نے تو ابھی تک دیکھا نہیں کچھ جو کچھ اللہ نے ہم سے کہا ہم نے نہیں دیکھا تو ہم عمل کیے جارے ہیں دنیا میں زندگی میں عمل ہوتے رہے لیکن ہمارے سامنے کو سباب نظر نہیں آیا تو اب اگر سباب نظر نہ آئے اور بغیر سباب نظر آئے ہم ختم ہو جائے تو یہ اللہ کا عادل نہیں ہے کہ ہمیں تو کہے کہ یہ کام کرو اور جب اس کے نتیلے کا وقت آئے تو اس وقت ہمیں ختم کر دے اللہ نے کہا موت تمہارے خاتمے کا نام نہیں ہے تمہارے عامال کے انجام دہی کے انعام کا وسیلہ ہے اس موت کے مرحلے سے گزر کر تم دیکھو گے کہ تمہیں کیا کیا مل لہا ہے اگر وہاں ختم ہو جاؤ تو پھر کیا بات نہیں ہے تو یہ جو جاتے ہیں نا یہ ختم نہیں ہوتے یہ اس دنیا سے میں نے کہا کہ ہمارے اس قفض سے یہ جو ہمارا بدن ہے نا اب یہی میں ہم قید ہیں اس سے خلاصی آزادی کا نام موت ہے اور اس موت کو اللہ نے پھر یہ کرامت عطا کی ہے جب یہ اس قفض سے بدنی سے آزاد ہو جائے تو اس کے کرامت میں اضافہ ہو جاتا ہے اب وہ موتاج نہیں ہے بھئی اب میں موتاج ہو نا میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا انچولی سے تو اپنے جسم کے ساتھ آیا سواج ہوئے نا اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے آنے جانے کے لیے مجھے اس جسم کس آ رہا ہے جہاں یہ پہنچے گا میں پہنچوں گا اگر میرا جسم نہیں آیا تو میں نہیں آ سکتا لیکن موت کے بعد انسان کی یہ قید ختم ہو جاتی ہے اسے آزادی مل جاتی ہے اگر صاحب ایمان ہے تو صاحب قرامت بن جاتا ہے اب یہ قید ختم ہوئی اب جب چاہ جائے جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے اب یہ اس کا پابند نہیں ہے اس لیے کب سے اس سے آزادی مل گئی تو آزادی مل گئی تو کیا کہاں کہاں گیا اس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ مومنون کی آیت پڑھی تھی 99 اور 100 سورہ مومنون قرآن مجید کا 23 سورہ ہے جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے حَتَّىٰ اِذَا جَا أَحْدْمُ الْمَوْتِ جب ان میں سے کسی کی مہوت آ جاتی ہے تو اب رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں قَالَ رَبَ وَرْزِعُونَ بَرْوَدْدِگَار ہمیں واپس پلٹا دے ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دے فِی مَا تَرَقْ شاید ہم وہ عملِ صالح کر سکیں جو ہم چھوڑ کے آئے ہیں یہ کہانی بہت لنبی ہے فرون کے زمانے کا اس میں تفسیروں میں لکھا گیا ہے لیکن بہرحال ہر انسان سے اس کی مطابقت ہے کہ جب ان کی مہوت آ جاتی ہے تو اللہ سے کہتے ہیں قَالَ رَبَ وَرْزِعُونَ بَرْوَدْدِگَار ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم جاکے وہ جو عملِ صالح چھوڑ کر آئے ہیں وہ کریں قرآن نے کہا قَاللَّهُ یہ ہرگر نہیں ہو سکتا اِنَّهَا قَلْمَةٌ هُمْ قَائِلْهَا یہ تو وہی کلمہ ہے بے سود جو پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں یہ جاکے کوئی عمل تھوڑی کریں یہ تو بیکار کلمہ ہے یہ تو بہانہ بنا رہے ہیں انہوں جاکے کوئی عمل نہیں کرنا یہ اب باپس نہیں جا سکتے اس لئے کہ یہ کلمہ جو کہہ رہے ہیں یہ لگوی ہے یہ بات ایسے ہی ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کرنا اِنَّهَا قَلْمَةٌ وَقَائِلْهَا وَبِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا جُوْمِ جُبْعَسُونَ اب ان کے درمیان ایک برغس برزخ ہے اس وقت سے لے کر قیامِ قیامت تک ان کے درمیان کیا حیل ہے برزخ جو یومِ یوبَسُونَ یومِ یوبَسُونَ کسے کہا جاتا ہے جو حساب کا دل اس دنیا سے جانے کے بعد ایک وقفہ ہے اس یومِ یوبَسُونَ تک پہنچنے کا اس وقفے کا نام ہے برزخ اسی برزخ میں یہ ہوں گے اس عالمِ برزخ میں یہ ہوں گے اور اسی عالمِ برزخ میں رہتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں کا انعام آسن کریں گے اگر نیک عمل ہے اور اگر برا کیا ہے تو برائی کا انجام برا ہوگا اس برزخ میں موجود ہیں ختم نہیں ہوا فوراں وہاں پہنچ جاتا ہے برزخ جہاں انسان وہی شکل و صورت رکھتا ہے جو اس کی دنیا میں ہے بڑی توجہ جہاں نہ بڑھنے ہیں انسان کی وہی شکل و صورت ہے یہی لکھا وہی کتابِ مہاد میں آیت اللہ دستغیب میں کہ دو عالم تھے انہوں نے آپس میں بات کی اور فیصلہ کیا کہ بھائی ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ ہم نے اپنے مرنے کی واقعات کی ہمیں خبر دے گا تو ان میں سے ایک ساپ مر گئے دیکھیں کئی دن تک وہ نہیں آئے کافی دنوں کے بعد آئے انہوں نے آ کر انہیں جہرت کرائی کہا کہ بھائی اتنے دن تک تم غائب تھے کیا بات ہے تم آئے کیوں نہیں کہا ہم وہاں برزخ میں ایک جشن منا رہے ہیں تو اس میں نام لکھا ایک شیخِ انساری عالم بہت بڑے عبادت گزار عالم تھے کہا ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ وہاں عالمِ برزخ میں ہمارے پاس پہنچے تو اس کی آمد کا ہم جشن منا رہے تھے اس میں مصروف تھے اس میں مصروف تھے ہم ان کی آمد کا ہم جشن منا رہے تھے یہ کہا جاتے اس برزخ کے عالم میں وہ برزخ یہاں دنیا میں ہے دو صورتوں میں جس کو جنتِ عرضی بھی کہا جاتا ہے اور جہنمِ عرضی بھی کہا جاتا ہے یہ جو اللہ کا جنت کا وعدہ ہے نا اب ہم قبر میں جائیں گے لیکن آمال تو اب ہم کر رہے ہیں اور قبر میں اس کے بعد جب ہمارے محشر کا وقت آئے گا اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے اتنی دیر ہم کہا جائے پھر ہم نے اچھی عمل کیے تو نتیجہ ملنا چاہیے نا اور جس نے برا کیا ہے اس کو برائی کا نتیجہ ملنا چاہیے تو اللہ نے عرضی جنت اور جہنم کو رکھا ہے عرضی جنت کا نام وعدی سلام ہے قربتِ مولا امیر المومنین علیہ ابنہ بھی طالب علیہ السلام درود پڑھیں ملک بلند آواز سے کرتا ہے اس میں کم نبادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مولا کوفے کے دروازے سے باہر آئے کافی دیر مولا کھڑے رہے کسی سے باتیں کرتے رہے ہم تھک گئے بیٹھ گئے اس کے بعد پھر اٹھے تھگان مختار کر پھر بھی مولا باتیں کرتے رہے پھر بھم تھک گئے بیٹھ گئے چار دفعہ ایسا ہوا چار دفعہ ایسا ہوا ہم نے کہا مولا آپ کو بھی تھک گئے ہوں نے بیٹھ جائیں کہ نہیں یہاں میں مومنین کے محفل میں ہوں ان میں مخل ہونے نہیں چاہتے ہیں اسے کہ تمہیں نظر نہیں آرہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مومنین آپ اس میں بیٹھے ہوئے محفل کر رہے ہیں ضرور پڑھے مل گئے بلندہ آواز سے اور بہار و لنوار میں چھڑے مہاریوں میں جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے مومن اٹھتا ہے اس کا بدن تو اس کی قبر میں ہوتا ہے لیکن جو روح ہے وہ بعد یہ سلام میں پہنچتی ہے جو عرضی جنت ہے اور جب وہاں پہنچتی ہے تو وہاں پر ان کے جاننے والے ملتے ہیں تو اس کی شکل و صورت سے پہچانتے ہیں بڑی توجہ شکل صورت وہی ہے دنیا میں جو دیکھی ہے وہی شکل و صورت ہے اسی سے پہچانتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں حالوال پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد پوچھتے ہیں جو اپنے ساتھی تھے ان میں پوچھتے ہیں کہ فلا کا کیا ہوا فلا کا کیا ہوا کہ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ بھی دنیا میں چھوڑ کر آ رہا ہوں تو اطمینار ہے اور کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے گجر گیا تو افسوس کرتے ہیں اگر گجر گیا تو اس کے عامال اچھے نہیں تھے اگر اچھے ہوتے تو یہاں پہنچ جاتا قرب جوار امیر المومنین میں پہنچتا ہے وہاں اور وہاں کی سعادتوں کو حاصل کرتا ہے تو یہ اب یہاں ایک بات کی کہ یہ مومن جو وہاں پہنچ گیا اب یہ انساءل سواب کے سلسلے کا آئے کا ہم نقطہ آؤ یہ میں نے کہہ دیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے سن لیا کہ مومن کی روح جو ہے وہ تو بعد یہ سلامیں پہنچ جاتی ہے پھر ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے کہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جائے کرو بڑی توجہ جہاں جاں بیٹھیں بڑی توجہ ہے نا حکم کہ جائے کرو اور خصوصا والدین کے لئے تو لکھا گیا ہے کہ ان کی قبر پر ضرور جاؤ وہ تمہاری دعاؤں کے قبولیت کا سبب ہیں ان کے وسیلے سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی جاؤ وہاں جاؤ تو میں نے تو کہا کہ وہ تو پادی سلام میں ہے تو یہاں قبر پر جا کے ہم کیا کریں گے کیونکہ رو تو وہاں تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اُس جسم پر جو بدن اُس کا قبر میں ہے نا اُس پر علمی اعتبار سے اُس روح کا تسلط ہے جب کوئی جاتا ہے اُسے خبر ہوتی ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے یعنی وہ اُس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اُس کا تعلق اُس کے جسم کے ساتھ باقی ہے جسم کے ساتھ باقی ہے اس لیے کہ جب دنیا سے انسان جاتا ہے نا تو میں نے کہا کہ اُس سے وہی جسم ملتا ہے وہی آپ نے کبھی اپنے مرہومی کو دیکھا ہے خواب میں دیکھا ہے نا آپ نے کیسے آتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں نا جیسے دنیا میں تھے توجہ کیا آپ نے ویسے ہی آتے ہیں نا شکل و صورت وہی ہوتی ہے نا وہ جسم ان کے پاس ہے لیکن وہ جسمیں مثالی یا جسے جسمیں برسگی کہیں وہ ہوتا ہے اور وہ جسم کہیں اور سے نہیں آیا بڑی توجہ جان جا بڑے مشکل مرہ لیں بس ایک لمحے سے میں گزار لیتا ہوں اسے کہا یہ جسم مثالی مثالی کے معنی کیا ہے کہ ایک لطی جسے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتے کیسے ہوا ہوا جو ہے بھئی ہوا کو آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں نا لیکن دیکھتے ہیں بڑی توجہ جا رہا ہے اگر میرے دمنا پہنچنا ہے دیکھتے ہیں اس ہوا کو ہم دیکھتے ہیں کب دیکھتے ہیں جب پوفان آتا ہے گھرد و گبار ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ ہوا چل لئی ہے جب گھرد و گبار ختم ہو جائے ہوا پھر بھی ہوتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی بھئی نہیں آتی نظر کہ ہوتی ہے وہ جو تو یہی بات ہے کہ اس انسان کے ساتھ دو جسم ہے وہیں ایک بدن لطافت جس کو کہا کہ لطیف ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا قبر میں پہنچنے کے بعد اس میں کوئی اور جسم داخل کیا جاتا ہے نہیں یہی لطیف جسم ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ قصیب جسم قبر میں رہ جاتا ہے لطیف جسم کے ساتھ جہاں چاہتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے آیت اللہِ عراقی کتابِ خزائن میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے علم میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ہی دن اور روز کے دن ایسے نکلے باہر سہر کرنے کے لئے ایک ہمارا دوست تھا کہیں رہتا تھا وہاں ہم گئے منگل کے روز اس کا گھر قبرستان کے قریب تھا جب پہنچے تو وہ نہیں ملا اب نہیں ملا تو ہم نے کہا کہ چونکہ یہ قبرستان بھی ہے قبر پر جانا اس کے لئے کارِ سواب ہے یادہ جا کر قبر پر جا کر تھوڑا سا آرام بھی کرتے ہیں قبرستان میں اور وہاں پاتے آبی پڑھتے ہیں اہلِ قبر کی تو کہا ہم سب دوست اور میرے والد مل کے وہاں جا کے بیٹھ گئے ایک قبر کے پاس تو ازراہِ مزاہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے دوست نے اس قبر کے بعد بیٹھ کے کہا اے صاحبِ قبر آج عید کا روز ہے کیا تُو ہماری خاطر مدارت نہیں کرے گا کہا کونچ رہی ہے کہا آج عید کا روز ہے تو ہماری خاطر مدارت نہیں کرے گا ایک دم سے اس قبر میں آواز آئی کہ آپ آئندہ منگل کو میرے اس جگہ مہمان ہیں وہ کہتے ہیں ہم دھورا گئے کہ جو قبر سے اچانک آواز آئی نا کہ اگلے منگل کو تمہاری دعوت سے تم میرے مہمان ہو کہ ہم در گئے کہ ہمارا اگلے منگل تک انتقال ہو جائے گا ہم ان قبروں میں آ جائیں گے تو ہمیں تو بہت اس سے وہ تقلیب ہوئی اور اپنے مناہوں کو اس کی مغفرت کے لیے بہت سارے کام انجام کرتے ہوئے وہ ہفتہ گزر گیا منگل آ گیا لیکن موت کے کہیں آثار نظر نہیں آئے ہم جو سمجھے تھے کہ یہ ہماری بہت واقعہ ہو جائے گی موت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے گی اب جب آدھا دن گزرا تو ہم نے سب کو جمع کیا کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے وہ ہماری موت کا اشارہ نہ ہو کوئی اور بات ہو چلیں پھر کہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں جنہوں نے بلایا تھا اب وہ کہتے ہیں ہم مل کے آئے جب اس قبر کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم آگئے اپنا وعدہ پورا کرو اور اسے کہا بسم اللہ بس ایسے ہی کہنا تھا کہ منظر بدل گیا ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا ہم نے کیا دیکھا ایک بہت بڑا وسی میدان اور حلی شان باغ ہے جس میں بڑے بڑے درک لگے ہوئے ہیں اس میں اچھے اچھے پھل لگے ہوئے ہیں اور اس کے درمیان دودھ اور پانی کی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں ہم نے عزیزا منظر دیکھا اور ہم دیکھتے آگے چلے کے دیکھا ایک بہترین سا محل ہے اس محل میں داخل ہوئے تھا ہم نے سامنے دیکھا وہ بہترین سا خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے بہت خوبصورت سے نوکر چاکر کھڑے ہوئے جب ہم پہنچے نے اس سے ہمارا استقبال کیا اور نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں اپنے وعدہ پورا کیا تم آگئے ہو تم آگئے ہو کہا بھئی آپ کو کہ میں تمہارے اس محلے کا کسائی ہوں بوچھا بھائی اب کون ہیں کہا میں تمہارے اس محلے کا کسائی ہوں تمہارا محلے دار ہوں میں یہاں پہنچا ہوں تمہاری یہ دعوت کا انتظام کیا یہ احتمام کیا اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا جو تمہارے پاس اتنے کمالات آگئے کہ جتنے لوگوں کی دعوت کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو تمہیں یہ اتنا اناب ملا ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہا بھائی میرا اور کوئی کام نہیں تھا میں کسائی تھا نا تو میں نے اپنے کاروبار میں کبھی بھی کبھی بھی میں نے اس کاروبار میں کوئی بیمانی نہیں کی میں کہاں کب نہیں تولا میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ایک تو یہ وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا اگر میں گوستول بھی رہا ہوں اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں اسے چھوڑ دیتا تھا نماز پڑھنے چلا جاتا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے انعام اطا کیا ہے جو میں تمہاری دعوت بھی کر رہا ہوں انہوں نے سب نے اپنے اپنے بارے میں پوچھا کہ ہمارا آگے کیا ہوگا سب کچھ بتا دیا تو کہنے لگے کہ پھر ہم نے کچھ اور کچھ کرنے جاہا کہ اگدم ہمارے سامنے سے منظر ہٹ گیا ہم نے اپنا آپ کو وہی پایا جہاں آ کر کھڑے ہوئے تھے درود پڑھے ہیں ملکے بولا تو یہ مطلب کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا آیت اللہ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے لکھا کہ یہ جو انسان کا بدن جس کو ہم لطیب بدن کہتے ہیں اس کو اگر وہ وقت نہیں ہے اتنا زیادہ میں عرض کر سکوں بس ایک اشارے سے سمجھا دوں کہا کہ اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے انسان اپنی صورت آئینے میں دیکھتا ہے یہ مرنے کے بعد کی بات ہے زندگی ختم نہیں ہوتے کہا کہ اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے وہ اپنی صورت کو آئینے میں دیکھتا ہے لیکن آئینے میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ آئینے میں دیکھنے والی صورت کے پاس نہ اختیار ہوتا ہے نہ ادرات ہوتا ہے آئینے میں جو آپ صورت دیکھتے ہیں اس میں اختیار نہیں ہے کہ اپنی مردی سے کھڑا ہو جائے اس میں سمجھ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے لیکن کہا یہ جو جسم لطیب انسان کو عالم برگز میں ملتا ہے اس کو کھڑے ہونے کی خود قوت بھی ہوتی ہے اور ادرات کی قوت بھی ہوتی ہے وہ سمجھتا بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کبر میں ڈالتے ہیں اپنے مردے کو تو اس کو یہی کہتے ہیں سن اور سمجھ تو یہ جو سن اور سمجھ کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں جو ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا ہے وہ تو سنتا بھی ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے پس آخری بات کہہ دو مجیدو ہمارے چھتے مال امام بجعفر صادق علیہ السلام نے احسان فرمایا کہ یہ تمہاری کاروائی ایک طرفہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے مرہومین کے عشاء صواباب کے لئے مجلس گردی ان کو تو فق پہنچایا نہیں وہ بھی آتے ہیں تمہاری خبر لینے کے لئے بڑی طبع جانب کہتے ہیں وہ بھی آتے ہیں تمہاری خبر لینے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں بھولے ہیں نہیں آتے کبھی روز آتے ہیں کبھی دو دن بعد آتے کہیں تیسرے دن آ جاتے ہیں کہیں شبہ جمعہ آتے ہیں کہیں ایک ہفتے میں آتے ہیں کہیں مہینے میں آتے ہیں کہیں سال میں آتے ہیں کہیں سال میں آ جاتے ہیں کہاں ان کے آنے کا دار و مداد تمہاری محبت پر ہے جتنا تم یاد کرو گے وہ تمہیں اتنا یاد کرتے ہوئے آئے جتنی شدت تمہاری محبت میں ہوگی اتنی شدت ان کے آنے میں کہ وہ تمہیں آ کر دیکھتے ہیں لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ جو مومنین اس دنیا سے گئے ہیں صاحب کمال جن کا ایمان اور عمل اچھا ہے جب وہ اپنے لواحکین کے پاس آتے ہیں تو ان کی جو بری باتیں ہوتی ہیں انہیں چھپا دیا جاتا ہے بڑی توجہ جہاں کتنا کرم اللہ کہ بری باتیں جو ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی تو وہ ان سے چھپا دی جاتی ہیں تاکہ ان کو تقلیم نہ ہو اور جو برا ہے وہ بھی آتا ہے لیکن ان کے سامنے اپنی اولاد کی ساری برائیاں دکھا دی جاتی ہیں یہ وہاں اس کے عذاب میں اور عضافہ ہو جائے اور یہاں آنے والے کے لیے یہ خیر ہوتا ہے میں نے یہ جملہ کہانا دیدو پس اس کا ثبوت آپ دیتے ہیں خاص طور پر شب جمعہ آتے ہیں شب جمعہ تو آپ نے دیکھا ان کو بہت پرانی روایت ہے ہم لوگوں کے آن کہ ہم اپنے گھر میں فاتحہ کرتے ہیں شب جمعہ مرہومین کے لیے یہ نہیں کہ آردن کے مرہوے مرہوم کے لیے نہیں کئی سالوں کے مرہوے مرہومین کے لیے نہیں فاتحہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ اسی حکم کا جو امام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی تقنیل ہے کہ یہ جو فاتحہ ہوتی ہے اس لیے وہ اپنا ثواب لینے کے لیے تمہارے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ کی باروغاہ میں جا کے دعا کرتے ہیں پرودگاہ ان نے ہم پر نیکی کی احسان کیا تو اس کا بدلاؤنے عطا کرتے ہیں اس عمل کو رسمی عمل نہیں سمجھے عزیز ہو یہ واقعتاً ایک حقیقی عمل ہے جس کا فائدہ اس کو بھی پہنچتا ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے اور اسے بھی پہنچتا ہے جو کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہے آپ کو بھی فائدہ ہے آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو ملے گا ان تک کوئی ثواب پہنچے گا اس سے زہی زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے لہٰذا اس بات کو یاد رکھا جائے اور اس کے لیے اللہ نے کوئی لاس ڈیٹ مقرر نہیں کی ہے عزیز ہو ڈیو ڈیٹ نہیں ہے کہ مرنے والے کا کب تک ہی سالے ثواب کیا جائے قیامت تک جگتوان آئے کر سکتے ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہی سالے ثواب کے لیے آپ کے پاس ذرائع ہونے چاہیے کوئی مجلس بھی کریں گے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا اب کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے وہ بڑی توجہ جانا بیٹھے لیے اگر کسی کے پاس نہیں ہے یہ احتمام بھی نہیں ہے کہ اپنے مرہومین کے لیے کوئی مجلس کر سکتا ہو کوئی ایسا کام بھی کر سکتا ہو جس میں دو روپے بھی خرچ ہو رہے ہوں اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو کیا اس کے مرہومین سواب سے محروم ہو جائے کہا نہیں اگر فاتحہ پڑھ کے پہنچا ہوگے تو اس کا سواب بھی اتنا ہے اگر بن جائے گا بس عزیز و پیغام یہی ہے عیسال سواب کے سرچلے کا کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے ایک ایسا ماحول بنا کے جائیں اگر ہمارے پیچھے رہنے والوں کے پاس وسائل نہ ہوں تو کم از کم فاتحہ پڑھنے کے قابل تو ہو جائے ہیں ضرور پڑھے ہیں ملکہ وہاں آواز نہیں تو یہ انسان دنیا سے جاتا ہے ختم نہیں ہوتا بہت بڑی باتیں ہیں یہ وقت نہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں جیدو یہ پہنچتا ہے وہاں اور اس سے ان کو خوشی ملتی ہے اس لیے کہ آل محمد کا چاہنے والا نہیں مرتا اس کی کبھی موت نہیں آتی ہے اسے حیات حیات ہے خدا کی قسم ایسی حیات اور اس حیات کی قوت یہ ہے کہ جس نے آل محمد کی محبت اور خصوصاً مظلومِ قربلا امام حسین علیہ السلام کی آزاد اس کو دل میں بس آیا ہوا ہے اس کے لیے تو اتنا بڑا احزاز ہے اتنا بڑا احزاز ہے کہ اگر اس کے سامنے جنت کی ہوریں اور گلمان بھی آ جائیں نا تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا کہا کہتا ہے تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے تو حسین کے قدم مہت بلند ہے ہم تو اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں بس آزادہ رو کتنا بڑا احسان ہے اس غریب کا جو بے کربلا کے میدان میں تیم دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا تھا اس حسین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں محبوس کر رکھا ہے حدیدو جو ہمیں حسین میں یہ دنیا کی زندگی بذر کرتا ہے حدیدو عالم برزق میں وہ کبھی بھی تکلیف میں نہیں رہ سکتا اسے جنت کی نعمتیں مہا مل جاتی ہیں حدیدو حسین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے حدیدو یہی وجہ تھی عزادہ رو جب کربلا میں دسویں کی رات آئی تھی حسین نے چراغ گل کر کے کہا تھا ان جسے جانا ہے وہ چلا جائے مجھے چھوڑ کر چلا جائے حسین خوشی سے اجازت دے رہا ہے اس لیے کہ یہ دشمن صرف میرے جان کے ہیں انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اور آج تمہاری جندگی کی آخری رات ہے حسین تمہیں اپنی زندگی واپس کر رہا ہے بس عزادہ رو کربلا کا منظر آپ نے دیکھا کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے مولا ہمیں زندگی چاہیے بلکہ یہ کہا مولا یہ ایک زندگی کیا ہے اگر ہزار بار مارے جائیں پھر بھی زندہ ہو مولا آپ پر جا مولا ہم آپ کو چھوڑ کر چلا جائیں ہیں عزادہ رو کوئی نہیں کہتا ہم حسین کو چھوڑ کر چلے جائیں بس عزادہ رو تاریخ آجی منظر ہے حزیدو اب امام حسین نے یہ جملہ کہا اور اسی عزادہ رو مجمع میں اصحاب بھی ہیں عزیز بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں عزیزو حسین نے کہا کہ اگر ایسے نہیں جاتے نا تو تم میرے عزیزوں میں سے کسی ایک ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ تاکہ یہ تمہانہ بھی بن جائے کہ ہم حسین کے عزیزوں کو لے کر گئے بس عزادہ رو عزادہ رو اصحاب کی جانب سے جناب حبیب ابن مذاہر نے امام حسین سے کلام کیا اور عزیزوں کے جانب سے ارے وفا کے شہنشاہ حضرت ابباس نے کہا مولا آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ آپ کے عزیز آپ کے بعد زندہ رہے مولا ہم آپ کے بعد زندہ رہے ہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت ابباس نے یہ جملہ کہا عزیزوں کے جانب سے اور ادھر سے حبیب ابن مذاہر آگے بڑھے اور ایک عجیب جملہ کہا جانتے ہونا زیادہ رو حبیب ابن مذاہر مولا کا دوست ہے وہ دوستی کناتے سے بے تقلب بھی ہے نا ایک مرتبہ قریب آگر کہتا ہے مولا آپ نے ہمیں کہا نہ چلے جاؤ مولا ہم چلے جاتے ہیں بس سن سکتے ایک مرتبہ حبیب جہا جو کر کہا مولا آپ نے ہمیں کہا نہ چلے جاؤ ہم چلے جاتے ہیں لیکن بس اتنا بتا دو اگر محشر کی میدان میں آپ کی والدہ جناب سیدہ نے پوچھ لیا ارے میرے لال کو کربلا میں تنہا جھوڑا ہے ہم کیا جواب دیں حبیب کہتے ہیں ہم کیا جواب دیں گے حسین نے مرحبہ کی ہے دعا داروں دعا خیر کی ہے حدیدوں یہ اصحاب کے لیے ہے یہ آسور کی شب ہے اور یہ عصر آسور ارے فاطمہ کا لہا کربلا میں تنہا ہو گیا آباد بلند کر رہا ہے اے کوئی مجھے غریب کی مجھول کر رہے بات ازا درو آؤ انا صاحب سے کہیں ارے ارہاد کو تو کہہ رہے تھے مولا ہماری جانے گروہا آؤ وہ فاطمہ کا لان بکار رہا ہے حجب نہیں ہے عدیدوں لانچیں تڑپیں اور جب آمدے ہیں ارے زندگی مل آئے ہم پھر بھی مولا کی حسین نے اس طرح سا بلند گیا ایک مطبع قائمے کے دروازے پر آئے اور یہ دیمنا کہا جیدو یا حسینہ دو یا مخلصو یا روکا یا سکینہ دو علیہ کلنا ممی زلاؤ بس عزادہ رو سلام آگر کا سننا تھا ایک مرد بات ساری بیمیاں عزادہ رو اپنے خیموں سے نکل کر جناب زینب کے خیمے میں آ رہی ہیں حسین کو حلقے میں لے لیا ہے عزادہ رو حسین ہر ایک بیمی کو دیکھ رہے ہیں ہر بیمی رو رہی ہے ان میں جناب زینب کو دیکھا سب سے جاہدہ رو رہی ہے عزادہ رو رہی ہے عزادہ رو رو رہی ہے سکینہ کو کوئی چاہتے ہیں عزادہ رو محصب ہوتی نہیں سیدے سجاد کو کون چاہتے ہیں وہ مسئلہ دار و تسلیمی ہے اور نے پوچھا ہم میری محل کے لئے کا سجاد کا ہے عزادہ رو خود سارے اے ہم عامین ہوگے جن کے بارے دنیا سے دنیا ہوگے دیو وہ ہم کہاں کیا ہوتا ہے رو بینا ہم پیدا یہ جاتا ہے میں اپنے مالی کے سرانے ہو لیکن حال کو بنا ہم نے پیدا پاک کے سرانے دیا ہم نے دے دے کے سرانے ہم نے پاپا کے سرانے حسین قناب زینب کے ساتھ آرکھ سلیم کے ستاکت اس کے آرکھ اس کے آرکھانے مجھا دیو ایک مقرازہ کتے پیدا کیا ہم نے سموں نے آرکھ اے کبراہ کیا چھنو آرکھ جیسے کہ میرے مولا ستاکت میں آپ کھولی سامنے مولی مولا حسین کو دیکھا ہم نے پیدا پاک کے سرانے مولا ستاکت میں آپ کھولی مولا یہاں کے ساتھ کارپ 숨ت کو چیزے کہ میرے مہے پیدا کیا ہم نے پاک بھرود یہ دے ماں ملتے ہیں یہ دے ماں مالتے ہیں آ назв لڑکھا جو گھر Uhh js ڈ موسیقی 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 دو روزنان دو رکھت نماز دھنیا مرمومین پڑی جاتی ہو سکتا جاتا ہے اس کا سواب انجمنت کہانے سے مرمومین کے لئے کاریخ ہے انجام نیست کے ان کا سواب تمام شعرہ بلد کے محصوم قائد علیہ و سید عالی حسین حسینی اور ان کے تمام مرمومین کے لئے اور اس کے ساتھ تھا مرمومین محصوم سید باشاہ حسین علی وی ابن سید عقیم حسین علی وی سیدہ کررین علی سے دی بنتِ علی محمد تقی دی سید مصطفی حسین تکی دی صاحب ابن زبار حسین نقوی شاہدہ بینوں بنتِ ولایت حسین نقوی نبی حسن تکی دی ابن نورو حسین تکی دی سید حسن احمد زیدوی ابن علی احمد زیدوی مبارک مہدی قازمی ابن وزیم آن قازمی سید محمد تسلیم ابن سید محمد عمی سیدہ شہنال اختر زوجہ قارا اخترار حسین سیدہ رفت یہاں بنتِ حضور عالم حسن مرتبہ ابن سالین حسین سیمہ رزبی بنتِ بادشاہ حسین رزبی باپر حسین رزبی ابن کامان حسین رزبی سیدہ بسی فاتمہ بنتِ اکبر حسین اس کے علاوہ آدمان کے جتنے بھی مرمومین ہیں مصطف کو ملاتے اور جتاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نے مصطف قرآن پہ امت اور سوری فاتحہ اور جی امت اور سوری اکرام سوری اکرکلا کمان زی اولی Bakarı بسم اللہ الرحیم الحمدللہ ربی اللہ الرحمن الرحیم والمرضی وسطخ التنيہ سراتلہ væ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم opportunity بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم ان کا رابط ہے جہنے کے لئے لیکن کے لئے رہنے کے لئے